اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رامین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام راز و نیاز اوریا مقبول جان اور زفر ہلالی کے ساتھ ناظرین پنجاب میں کئی دنوں سے جاری سیاسی کشمکش میں ایک نیا موڑ اس وقت آیا جب پنجاب اسیملی میں رات و رات اعتماد کے ووٹ کی کاروائی کا آغاز کیا گیا اور وزیر اعلیٰ چودری پیوے زلاہی کو ایک سو چھے آسی ارکان نے اعتماد کا ووٹ دے دیا اپوزیشن کی جانب سے سجلاس کا بوائیکارٹ کیا گیا انہوں نے ووٹنگ کے پروسیجر پر کئی اعتراضات بھی اٹھائے جبکہ گورنر پنجاب نے وزیر اعلیٰ کو ہٹانے کا نوٹفیکیشن واپس لے لیا جس کے بعد آج عدالت نے اس نوٹفیکیشن کے خلاف وزیر اعلیٰ کی درخواست جو تھی وہ نمٹا دی ہے اس سیاسی منظر میں تازہ پیشرفت یہ ہوئی ہے کہ ایم ٹو ایم کے تمام دھڑے یک جان ہو گئے ہیں میڈیا کانفرنس میں متحدہ متحد ہو گئی ہے ان تمام سیاسی معاملات پر آج بات کریں گے لیکن سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ قوی امکان ہے کہ تحریک انصاف آج ہی پنجاب اور کے پی اسیم لیاں تحلیل کر دے گی اوریا صاحب کتنا جلدی اور کتنا درست فیصلہ یہ ہے آپ کو لگتا ہے آج ہو جائیں گی اسیم لیاں تحلیل دیکھیں میں سکر لیے دو چیزیں ہیں جو چل رہی تھیں آپس میں ایک تو یہ تھا کہ فیر آف تا ان نون جو ہے اس سے گھبرایا جا رہا تھا پی ٹی آئی کے ایم پی اے کو اور باقی لواکی لوگوں کو اور جو پرویدلائی صاحب اور ان لوگوں کی منطق یہ تھی کہ جو اسٹیبلشمنٹ اس وقت ہاتھ ڈاٹ کے کھڑی ہے اس وقت صورتحال کے ہاتھ جسے کہتے ہیں اٹھایا ہوا ہے کہ کسی نے اس طرح سے عمران خان کے خلاف جو ہے کوئی نہ کوئی ایکشن جو ہے وہ کیا جائے جسے عمران خان نے ریڈ لائن کہا ہے اور آپ کو شاید اس کا اندازہ بھی ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر تمام ترتوانائیاں جو ہیں وہ عمران خان کے خلاف جو ہیں وہ مشتمے کی جارہی ہیں آپ دیکھیں اکل کے اصلاحات کے اندر یہ بڑک میں نے حیران ہوا پہل دفعہ کہ اتہ تارر اور رانہ سناللہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ایم پی ایس کی جیو فینسنگ کروائی تھی اور میں پتہ چلا کہ وہ لاہور میں نہیں ہے آپ مجھے یہ بتائیے یہ پاکستان کے عوام کا پیسہ جو چوروں کی جیو فینسنگ کرانے کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے جو کارس جو نیچرز ان کی جیو فینسنگ آپ وہ فسیلٹیز ان پہ خرچ کر رہے ہیں یعنی آپ دیکھیں خود سوچیں کہ پاکستان کے اندر سیاست جو ہے وہ کس طریقے پہ آگئی ہے کہ وزیر داکلا جو اس وقت دیر ڈرب کی گاڑی جو ہے اسلامباد میں چوری ہوئی ہے اس سال میں اس کے بارے میں اس نے کچھ نہیں سوچا انہیں یہ سوچا ہے کہ جیو فینسنگ کرو اور پوری فسیلٹی جو اس پر لگاؤ تو یہ وہ ان کو ڈرائے جا رہا تھا عمران خان صاحب کے اس سارے پی ٹی آئی کے ایم پی ایس کو اور خاص طور پر پرویز لائی اور باقی لوگ جو تھے عمران خان سے کہہ رہے تھے کہ کچھ دیر اور رک جائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے خلاف جو ہے کیسز بنانے کے لیے پر تول رہے ہیں عمران خان جو تھا اس فیر کو اس کو کراس کرنا چاہتا تھا اور مجھے لگتا ہے کہ کل رات وہ فیر کراس ہو چکا ہے اس کی دو وجوہ عوام تو سچی بات یہ ہے کہ دس اپریل کے بعد سے اب اس خوف سے نکل گئے ہیں کہ پاکستان کے اندر کون ہے کہ جو ان کے مقدر سے کھیلتا ہے اور ان کے امین ایس کو پکڑتا ہے اور کون ہے جو ان کی منڈیٹ کو تبدیل کرتا ہے سچویشن جو ہے نا بنائی طور پر وہ تھی ان الیکٹڈ ریپرزنٹیوز کے طور پر اور یہ نائنٹین ایٹی آن ورڈ بنی تھی فائلیں مرتب ہوتی تھی اور ان فائلوں کو مرتب کرنے کے بعد لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا تھا کہ تمہارے خلاف یہ کیس نکلائے گا تمہیں ہم اس میں پکڑ لیں گے اور اب تو یہ آ گیا تھا کہ اب تمہاری آڈیو نکال دیں گے اب تمہاری ویڈیو مثال دیں گے میں اپنی ذاتی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسے پلے کیا جاتا تھا اور کل رات اس فیر سے کیسے نکلیں میں امڈی واسا تھا مشرف صاحب کی آنے سے کچھ حرصہ پہلے تو ہمارے جو وزیر تھے بسم اللہ کاکر صاحب وہ چاہتے تھے کہ کچھ نوے کے قریب پوسٹیں جو کریٹ کی جائیں اور ان کی مرضی کے بندے رکھے جائیں میں نے ان کے اوپر ایک نوٹ لکھا کہ ہماری فنانچل ہیلتھ اس طرح کی نہیں ہے کہ ہم پیسے بندے رکھیں اور ان کو اس طرح ایمپلائی کریں یہ خالت بات اس کے پر چیز سیکرٹی صاحب کا نوٹ بھیجا چیز سیکرٹی صاحب نے وزیر عالی ہوتے تھے جان محمد جمالی ان کو وہ نوٹ بھیج دی اس کے بعد وہ نوٹ میرے خلاف انہوں نے اپروو کا کہ نوے پوسٹ نے کریٹ کی جیسے ہی وہ نوے پوسٹ نے آئیں مجھے واسا سے شفٹ کر کے او ایس بی بنا دیا گیا کہ تم جاؤ تم اس قابل نہیں کہ تم ہمارے مرضی کے بندے رکھ سکتے ہیں مشرف صاحب آئے تو کیس کھل گیا اب جب کیس کھلا تو عدالت کے سامنے میں وہ سارا ریکارڈ لے کے مجھے بلایا گیا کہ آپ ریکارڈ لے کی چلائے میں نے وہ فائل پوری جس کے پر وزیراعالہ کے دسخت تھے سارا کچھ تھے اس کی فوٹو کاپی کر کے اپنے پاس رکھی ہوئی تھے جیسے میں وہاں پہنچا تو جنور کانسی صاحب جج ہوتے تھے جو بعد میں آئی کورٹ کے سامباز آئی کورٹ کے چیف جسر لگے انہوں نے کہا بتائیں آپ کیا ہے ایسے جیسے میں ملزم پیش ہو رہا ہوں میں نے کہا یہ میرے پاس آرڈر ہے وزیراعالہ نے کیا ہوا ہے انہوں نے کہا آپ کا فوٹو کاپی اوریجنل میں اوریجنل تو آپ کے پاس ہونا چاہیے انہوں نے فائل دیکھی تو فائل پر اوریجنل نہیں تھا وہاں پر چیف سیٹی کے بعد وزیراعالہ کے دسخت غائب تھے اور ایک پی اے نے مجھے بیجا ہوا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ وزیراعالہ کو کیسے آؤٹ کر لیا گیا میں نے انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب یہ اوریجنل پیپر میرے پاس یہ کہاں پر ہے انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا اوریجنل گیا کہاں کہیں نہیں گیا وجہ یہ تھی کہ جان عمد جمالی کے ساتھ پیکٹ ہو گیا تھا کہ یہ کیس تمہارا ہم نکال لیں گے ہم تمہیں ایم پی اے بنائیں گے پھر تمہیں وزیراعالہ بنائیں گے بسم اللہ کاکڑ کو پانچ سال قید ہو گئی اور جان عمد جمالی سے وزیراعالہ پر میرا دوست ہے لیکن اس نے ریالائز کر لیا تھا کہ طاقت کہاں ہے سینٹر کہاں ہے اسیبرشمنٹ کیسے پلے کرتی ہے کیسے گند کرتی ہے کیسے لوگوں کو خریدتی ہے کیسے لوگوں کو پسو لے کے آتی ہے یہ راستہ جو تھا یہ بڑا عرصہ سے چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا اور یہ اس کے آپ خود سوچیں کہ میں یہ بیس سال پرانا واقعہ میں بتا رہا ہوں اس سے پہلے کے بیس سال اور اگلے بیس سال یہ چالیس پنچ تاریس سال جو کو تھا اس کے اندر خوفہ صورتحال تھی کل بڑے بڑے دعوے ہوئے تھے ٹھیک میں ہم جہاں سے لے کے جائیں گے اور یہ کریں میں سمجھتا ہوں کہ کل اور چاروں پانچوں ایم پی ایس ایم این ایس جن کو انہوں نے خریدنے کی کوش کی تھی اور اس میں سب زیادہ ہوتا ہے عورتوں کو کہا جاتا ہے کہ تم بیچاری کمزور ہوتی ہیں انہوں نے کوئی جواب دینی ہونا ہوتا ہے اس نے ہمارا ساتھ دیا تھا ان کو ساتھ کیا جاتا ہے اور زیادہ اقلیتی نمائندوں کے بارے میں یہ ان کے اوپر خاص طور پر نظر کرم کی جاتی ہے لیکن چار پانچ وہ جو لوگ ایسے تھے جن کو بارے میں نکا گیا انہوں نے خاص طور پر پلے کیا مجھے لگتا یہ ہے کہ انہوں نے اپنے موبائل رکھے کسی اور جگہ ٹھیک اور خود جو تھے وہ جہیں اردگرد گھومتے رہے اور جیو فینسنگ میں موبائل کوئی لوکیشن کوئی اور آئی ہے اور یہ پرویدلائی صاحب نے پہلے بھی کہا تھا کہ جس دن آسر زرداری کے ساتھ ان کا پیکٹ ہوا ہے تو انہوں نے آسر زرداری کے بعد جب وہ عمران خان کے پاس گئے ہیں تو انہوں نے کہا میں نے آسر زرداری کی جیسے سیاست ہے وہ پنجاب میں فیل کر دی اب یہ ہے کہ ایشو کیا ہے کہ کیا وہ تین مہینے کی اس چار مہینے کی ایم پی ای شپ کے اوپر پانچ سال کی آئندہ آنے والی اسیمبلی کی ممبرشپ قربان کریں گے کوئی نہیں کرے گا اگر انہوں نے ہمارے ساتھ رہنا ہے پرویدلائی صاحب نے تو انہیں یہ سیکریفائس دینا پڑے گا ہلالی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کیا نون لیگ کے لیے ایک صبح کی کا دن تھا وہ تو دعوے کر رہے تھے کہ پرویدلائی کے پاس نمبر پورے نہیں ہے ان کے ارکان ناراض ہیں لیکن انہوں نے تو 186 ووٹ لے لیے تو نون لیگ کا یہ دعویٰ تو ٹھو سو گیا کر دیکھئے رانہ سناؤنلا جو ہیں منجے ہوئے آدمی ہیں ان کو آ کے کہنا کہ میں پنجاب کی حکومت کے ساتھ واپس جاؤں گا ایسا ایسا ہی نہیں کہا اس نے کہا اور جا رہا تھا پھر پھر کیا ہوا سب لوگوں کو جب اسلام آباد سے وہ نکلا تو کم ٹو لاہور اس وقت تک جا رہا تھا جب لاہور پہنچا بیان دیا جا رہا تھا پنجاب گورنمنٹ مگر پھر ایک حکوم آیا پھر ایک اوڈرز آئے ہیں کدر سے سعودی عربیہ سے کون مل رہا تھا کس کے ساتھ وہ آپ جانتے ہیں اور وہ کیا تھا وہ کیوں وہ کہتے ہیں نا سبب کیا تھا اس آرڈر کے لیے سبب یہ تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں لوگ آکے انویسٹ کریں خاص طور ہم تو ہم چاہتے یہ ہیں ہمیں کوئی پروانی کون سی پارٹی آئے پاکستان میں کوئی بھی ہو مگر وہ پارٹی جب آئے گی تو سٹیبلیٹی ہونا چاہیے یہ نہیں کہ ایک سال کے بعد اس کو نکالو کوئی اور آئے دو سال کے بعد ان کو نکالو کوئی اور آئے اس شرط پہ کوئی نہیں آئے گا لہٰذا لہٰذا کنکلوجن جل سے جل الیکشن جل سے جل جس کو بھی آئے گا یا لانا ہے میک اپ یور مائنڈ اور ایک دفعہ وہ آئے گا پانچ سال ٹکے گا اورڈرز ریہز دو سال کے بعد اس کے خلاف ایکشن نہیں لیا جائے گا یہ ہم چاہتے ہیں یہ ہمیں دو یہ سٹیبلیٹی پرامیس کرو اور ہم آنے کے لیے تیار ہیں it is that جو میرا انفرمیشن ہے i might not be right ظاہر ہے کہ میرا انفرمیشن کسی کے تھرو آیا ہوگا مجھے میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ ایک زوردست ٹیسٹڈ سوس ہے مگر یہ میں ضرور کہوں گا کہ وہ ایک ریلائیبل سوس ان دا پاسٹ ہوا تھا میں سمجھتا ہوں this is the reason جو یہ فنڈیمنٹل چینج آیا ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ سنا اللہ would make such a statement سوال ہی نہیں تو یہ جو آیا ہے personally میرے خیال میں it's a welcome sign اب stability آئے گی foreign elections ہونے چاہیے میرے خیال میں عمران خان چاہتا ہے foreign elections ہو ہاں ہمیں پتا ہے کہ پرویز علائی صاحب نہیں چاہتے ہیں مگر پرویز علائی صاحب نے اچھا کام کیا ہے پی ٹی آئی کے لیے vote لیا foreign لیا حالانکہ کس کے سجیشن پہ یا کس کے فرمان پہ وہ الگ بات ہے مگر لیا کامیاب ہوئے اور یہ جو دیکھیں میں انیشلی تو میں سمجھتا مجھے میں کنفیونز تھا میں نے کہا یہ ہوا کیسے ایسا منجا ہوا آدمی کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں گورنمنٹ لے کے واپس جاؤں گا اور اوریہ صاحب نے ایک سکتا ہے اور اوریہ صاحب نے ایک سکتا ہے جو شاید ہو گا مگر وہ ایک تکنیکل سکتا ہے میرے خیال نے یہ ایک ویٹی ویٹی قسم کا یہ ہے اور میرا اوریہ صاحب یہ پی ٹی آئی کے اندر بھی ہم نے سنایا کہ اختلافات چل رہے ہیں اسیمبلیاں توڑنے کی بات تو کی جارہی ہیں لیکن ہم نے سنا تھا کہ پہلے سے اختلافات موجود ہیں جبکہ پروے زلاحی کی جانب سے بھی کچھ یقین دھیانیاں کروائی گئی تھی یہ ریومرز بھی تھے تب ہی ان کو ووٹ ملے ایک سو چھے آسی تو آپ کو لگتے ہیں کہ اسیمبلیاں آسانی سے ٹوٹ جائیں گی نہیں نہیں یہ تو رانہ سناولا کی بات ہے یہ تو رانہ سناولا نہیں کہا اس نے مشکین دینے کے اسیمبلی دھوڑنے کے آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو option دی جائے کہ آپ پانچ مینے کے لیے MPA رہنے چاہتے ہیں یہ پانچ سال کے لیے تو آپ تو کہیں گے پروے زب مضاق مت کریں ہمیں یہاں بٹھا کے ہمیں پی ٹی آئی کو توڑوا کے ہمیں پوری پانچ سال کے انیل کرتے ہیں یہ تو بے فکوف سر پانچ سال کی گارنٹی کون دے رہا ہے نہیں وہ تو نون لیگ کہتے ہیں نون لیگ کے ٹکٹ وکٹ پس پی ٹی آئی میں ہوں گے تو پی ٹی آئی میں دے رہیں گے نا تو یہ تو نظر آتا ہے نا ایک پلٹیکل کالکولیشن تو ہے کہ پی ٹی آئی جیت رہی ہے لیکن جب پی ٹی آئی کا لوٹے بنیں گے تو آپ کو نون لیگ کے ٹکٹ دے گی چورا دے بھی دے تو کیا یہ شرط ہے کہ نون لیگ جیتے گی یہ تو بہت رانہ سناولا کی بڑی اوپر پہلی بات تجھے ہے کہ یہ بڑھکیں سترہ جولائی کو ماری گئیں جب عمران خان وہاں الیکشن لڑ رہا تھا لیکن ہوا یہ کہ سترہ عدمی سے ایک سیٹ جو تھا وہ بھی اس ترامباد کی سیٹ جو ہے وہ بھی اس لیے کہ عزت درستی کا مسئلہ بن گیا تیس پینتیس ووٹوں سے وہ بھی خاص طور پر جو میں اس میں تفسر نہیں کرنے سے تک توائے ایک سیٹ کے باقی تمام سیٹوں پر عمران خان جیت کیا بڑی بڑی کمال بڑا بڑا منجہ سیاستدان اس کے اندر موجود تھا پھر اس کے بعد سارے منجہ سیاستدانوں نے یہ فیطہ کیا کہ وہ گیارہ سیٹیں چنو کہ ان گیارہ سیٹوں میں پی ٹی آئی کے سب سے کم مارجن تھا جیتنے کے اور ان کے استیفے قبول کر لو جاکہ نہیں کرنا چاہے انہیں نے استیفے قبول کیے پھر عمران خان کو الیکشن میں بقاعدہ ناہل قرار دیا گیا اور اگلے دن انہوں نے کہا ایک سیٹ کے لیے ناہل ہوتا ہے باقی وہ لڑ سکتا ہے اب اس نے لڑا لوگوں کو پتا تھا کہ یہ بندہ اسیمبلی میں نہیں جائے گا اس لیے لوگوں نے پھر وہ اٹھی ہے اس وقت بھی ایک آ گیا ہم دیکھ لیں گے اور وہ اور پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہے کہ بلاول نے کہا کے جو پیپل پارٹی نے اس کو را دیا اپنا شام اوتکریشی کی بیٹی کو لیکن بنیائی طور پر شکست ہوئی دیکھیں پاکستان میں اس وقت بلکو 1970 کی صورتحال ہے ایک طرح زرفقالی بھٹو تھا اور مجیب تھے اور مجیوے سیاستان تھے مقابل کون کون ممتاز ممدال تانا کون کون خجہ خیردین کون کون مولا مفتی محمود اور مولا محدودی اس کے بعد نوازہ نسل اللہ خان عبدالبری خان کون کون سا سیاستان نہیں تھا جو اس کے مقابلے میں نہیں تھا خوز بزنجو ٹھیک خیر بخش مری کئا کئا لوگ تھے لیکن ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ جو پبلک ویو ہوتی ہے وہ آپ کو مجبور کر دیتی ہے ہر سیاستان کو اس کے سامنے کھڑے ہو جائے اور اس کے بعد وہ پھر نہیں جائے کل کی جو موو ہے نا جی یقیناً لاری ساکھ کی اطلاع بہت درست ہوگی آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہاں تقریباً آج سے دو مہینے پہلے کے ڈیٹھ مہینہ پہلے بات کی تھی کہ کیوں دورہ ملتوی ہوا ہے محمد بن سلمان کا جب وہ یہاں پر دس ملین ڈالر کی لے کے انویسمنٹ لے کے آ رہا تھا اس کی ریزن انڈ نے بیسیکلی یہی بتائی تھی کہ ہم یہاں پر وہی ریزن جو زاہیلالی صاحب نے کہا ہے کہ ہم بنیالی طور پر اس وقت آئیں گے کہ جب ہمیں سٹیبلیٹی نظر آئے گی اس ملک کے اندر آپ کو پتہ ہے یہ انویسمنٹ جو تھی آج سے چار سا پر ہے جو امران خان بلکل شروع شروع میں آئے اس وقت آ رہی تھی آپ کو پتہ ہے کہ کل جو مشارد صاحب نے بات کی چائنیز کا جو جو جوائنٹ کمیونکے آیا ہے جب یہ لوگ گئے ہیں وہاں پر جوائنٹ کمیونکے میں جاتا کہ یو شوڈ انشور سیکیوریٹی آف آر پرسنیل ہر بندہ یہ چاہتا ہے کوئی بندہ آپ کا کتنا بھی یار ہو وہ نہیں چاہتا کہ ہم یہاں پر تو چاہتے ہیں اب یہ ہے ہو سکتا ہے یہ بھی ہو لیکن اس کے باوجود بھی یہ سارے کا ساری گیم پلان جو ہے کیونکہ دور سعودی عرب کا دورہ تو ختم ہوئے عرصہ ہو گیا اس سے پہلے دو تھی یہ چوبیس پچیس گھنٹے جو ہیں یہ نہیں گزرنے چاہیے تھے بیسیکلی مس کلپلیشن ہوئی ہے اور یہ مس کلپلیشن ہوئی تھی جب زرداری پوری رات چوزی شجاعت کے ساتھ بیٹھا رہا ہے اور پوری رات میں اس نے ایک آرڈر نکالا تھا وہ آرڈر جو تھا وہ بقیدہ اسیمبلی کے اندر پیش ہوا تھا شجاعت کی طرف سے اس کی بنیاد کے پر حمزہ کو وہ الیکشن میں کیا گیا تھا پھر کوٹ میں گئے اور کوٹ میں وہ ختم ہوا مسئلہ سراج یہ ہے کہ اب آپ کو ایک ایسی سورسیار کی طرح نکلنا ہی ہے اسٹیبلٹی اور اس کے ساتھ باہر بھی ڈسکرس کرتے ہیں کہ ایمکیوم جو ہے اس نے ایک دھمکی دی ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں فیڈرل گورنمنٹ سے نکل جانا چاہیے ایمکیوم نکل گئی تو شہباز شریف کا محل گر جائے گا جب وہ گر جائے گا تو پنجاب کے پی کے کی اسیمبلی گر گئی تو پھر اس کے بعد پولوچستان کی اسیمبلی تو اس وقت یوں کھڑی ہے ہاؤس آف کارڈز کی طرح پکھرینے والی ہے آج ان کی باتیں ہو رہی تھی کہ وہ نہیں رکھتا پیچھے سندھ اسیمبلی کو لے کے آپ کریں گے کیا اور کیا سہب سمجھیں گے کہ باقی پورے بلک میں الیکشن ہو جائیں اور سندھ کے الیکشن اس وقت تو جب باقی پورے بلک میں پیپر پارٹی کے خواب گورنمنٹ بن چکی ہو حلالی صاحب ہم نے دیکھا کہ ایسے موقع پر جب اعتماد کے ووٹ کی باتیں چل رہی تھی تو کوئی بھی شریف نظر نہیں آیا میدان میں کوئی لیڈ کرنے والا شریف نہیں تھا رانہ صلی اللہ علیہ صاحب آئے موجود تھے تو جو کہ اتنا بڑا گڑ سمجھا جاتا ہے پنجاب کو نون لیک کا وہاں پہ لیڈرشپ کی ہمیں ایک قلت نظر آ رہی ہے معاملات سیریسلی نہیں لیے جارہے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ پنجاب کی سیاست کو نون لیک کے تناظر میں دیکھئے بڑا اچھا ہے آپ کا observation ہے اور اس کا وجہ ایک ہی ہے کہ ان کو بھی hints آ گئے ہوں گے کہ کیا کروگے تم جا کے یہ اسیمبلیوں کو بچانا نہیں ہے ہاں اگر تم جا کے election campaign کرنا چاہتے ہو after dissolution تو بہت time ہے ابھی جانے کی کیا ضرورت ہے اور MQM جیسے انہوں نے کہا بالکل صحیح کہا MQM اگر threaten کر رہا ہے بھئی یہ کس کو threaten کر سکتے ہیں ان کی کیا جردت ہے ان کی کیا حیثیت ہے ان لوگوں کو threaten کرنا جو پاکستان کا federal government کو change کر سکتا ہے ان کی اجازت کے بغیر سوالی نہیں پیتا ہوتا یہ مسئلہ اس لیے ہوا ہے کہ اگر یہ وہ کہتے ہیں it's a safety net اگر آپ لوگوں نے بات نہیں سنا اور اگر آپ لوگوں نے اس کو کیا نام ہے فرویز الہی کو ہرا دیا اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کی پھر government آ جائے گی اور آپ چلائیں گے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ادھر بھی ختم ہو جائیں گے آپ اگر آپ کو بتانا چاہتے ہیں اگر آپ کو بتانا چاہتے ہیں اگر آپ کو بتانا چاہتے ہیں تو بے خیال میں it's a good move ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اوریا صاحب پی ٹی آئی یہ کلیم کر رہی تھی کہ جو پنجاب کی اسیمبلی میں جو ارکان ہیں ان کو پیسوں کی آفرز ہیں پیسہ چل چکا ہے دھمکیاں دی جا رہی ہیں نامعلوم نمبر سے جو ہے وہ کالز آ رہی ہیں تو بظاہر تو ہی دعوے غلط نکلیں کیونکہ کل تو ان کو ایک سو چھہاسی پورے ووٹ مل گئے دیکھیں پرویزلائی کی جو ملاقات ہوئیتے ہیں عمران خان کے ساتھ وہ بڑی امپورٹنٹ تھی اچھا اس میں پرویزلائی نے عمران خان سے کہا تھا کہ آپ ایک بہت ہارش کسم کا ویو دیں اچھا اور اس ہارش کسم کے ویو سے ہوگا یہ کہ وہ لوگ جو کہ اس وقت بہت زیادہ پرسو کر رہے ہیں لوگوں کو بہت بات ہے انہوں نے نام لیے تھے بھائی کہ یہ پہلے بندے چھے بندے جو ہیں یہ اس میں سے اپسٹین کریں گے اور جب دوبارہ ووٹ آف کانفرنس بجائے بجائے جب ہار جائے گا تو جب آئے گا ووٹ کیونکہ زیادہ پاتھ اس کے پاس قانون یہ کہتا ہے آئین یہ کہتا ہے کہ الیکشن ہوگا دو کینڈریٹ بنیں گے وزیر اعلیٰ کے ہو سکتا ہے ایک وزیر اعلیٰ بنے دوسرا چباز شریف بنے تو کوئی بندہ ایک سو چھاسی ووٹ تو نہیں لے سکتا کیونکہ نہ پی ڈی پھر اس کے پاس ہوگی اکثریت جن کے پانچے بندے جائیں یہ تو ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے ٹھیک ہے اور ان کے پاس پہ تو اکثریت نہیں ہوگی نون لیگ کے پاس بھی پی ڈی ایم کے پاس بھی تو پھر ہم یہ کریں گے کہ بارہ لوگوں کو ابسٹین کروائیں گے اور انہوں نے بقیادہ نام لیے کہ بارہ لوگ کون کون سے ہیں جو ابسٹین کریں گے اس سے ہوگا یہ کہ پہلی دفعہ جو ہوا کہا وہ کوئی بندہ بھی ایک سو چیاسی پورے نہیں کر سکے گا اس کے بعد ہوتا ہے رن آف الیکشن اس رن آف الیکشن میں ہوتا یہ ہے کہ جو بھی موجود جتنے بھی لوگ موجود ہیں ہال کے اندر ان کے ہال کے اندر جو اکثریت لے لے وہ وزیراعہ بن جاتا ہے تو بارہ جب پیچھے رہیں گے وہ نہیں جائیں گے تو وہ جو ہے اس رن آف الیکشن تو اس میں بھی ان لوگوں نے عجیب و غریب ہماکت کی تھی یہ پانچ ہوتے یا وہ بارہ ہوتے تو یہ بارہ کی سیٹیں خالی ہو جاتی ہیں اس کے بعد آتے ہیں زنی الیکشن اس کے بعد زنی الیکشن میں پھر ہارتے ہیں اور پھر اس کے بعد نون لیگ کی ایک اور بھر دڑتی اور پھر اس کے بعد نون لیگ جائے ایک اور صورتحال کا شکار ہوتی جیسے سترہ جولائی کے ہوئی جیسے باقی ساتھ سیٹوں پہ ہوئی تو اصل مستجر یہ ہے کہ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا اب اس وقت میں آپ کو آج بتاؤں حلال صاحب دقیناً ان کے باقی خبریں ہوں گی اسٹیبلشمنٹ میری خبر یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت بہت ویک فوٹنگ پہ ہے ان کا اگر بس چلتا ہوتا تو شاید سترہ سیٹوں پہ بھی عمران کو جیتنے نہیں جیتے ان کا بس چلتا ہوتا تو سات سیٹوں پہ جیتنے نہیں جیتے ان کا بس چلتا ہوتا تو ایک قسم کی گورنمنٹ لاکہ سٹیبلیٹی دکھا دیتے مسئلہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ پبلک موڈ is ڈیفرنٹ اور اس پبلک موڈ کے زیر اثر وہ لوگ ڈیفرنٹ ہے اب دیکھنا کبھی کسی نے سوچا تھا کہ پرویز دائی کی فیملی سے مونسلائی کا جو بندہ ہے وہ وہ ایک خاص لیول پہ اس کو پکڑ کے لے جائیں گے فاران کو اور فاران جو ہے تین دن مسنگ رہے گا یہ تو انہونی بات ہے اور وہ اس کے بعد آئے گا تو اس کے سر جو ہے وہ زخمی ہوگا اور وہ سالت کے اندر ادارت نے پیش ہوگا ایسا تو ہم نے کبھی سنے نہیں تھا اس خاندان کے اندر اس قسم کی روایت نہیں تھی یہ روایت جو تھی چودی زہر لائے نے ڈالی تھی 1973 میں جب اس کا کوئی مسئلہ نہیں بنا تھا تو اس نے وہ کھڑا ہو گیا تھا تو پھٹو کے تو کوئی لوجیر میں چلا گیا تھا ایک روایت واپس اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آنکھ دکھانے کا وقت آیا ہوا ہے اور اس وقت بہت ہی بہت ہی پھونک پھونک کے قدم رکھنے والی صورتحال ہے ایمکیم کو کیوں میں کیوں چیخ رہا ہوں اتنے دنوں سے کہ اب اسٹیبلشمنٹ پنجاب اور کے پی کے سے مایوس ہو کے کہاں کھل رہی ہے سندھ میں اور سندھ میں خاص طور پر اس میں کراچی کراچی میں اور اپنا بلوشتان میں کیونکہ زرداری سے کوئی خطرہ نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ زرداری کو ہم جب چائیں کے ساتھ ملا لیں گے ہمارے ساتھ چلتا اچھا اس کے ساتھ ہماری ایکویشن ہے اور ایمکیم کو جب ہوگی اب دیکھیں نا اب ہوگا کیا پندنا تاریخ آرے والی ہے آج پا رہا ہیں بلکل انہوں نے دھرنا دینا ہے ٹھیک انہوں نے اب ہوگا یہ کہ یہ کیا کبھی پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ رینجرز دکھائے ہم نہیں دے سکتے بندے رینجر دکھائے فلڈ گورنم ہم بندے نہیں دے اب وہ پولیس الیکشن کرا ہے کہ پولیس کرا سکتی ہے کرا ہے نا پھر جو لوگ یہ کہتے تھے کتنے عرصے میں کہ سابڈشمنٹ وہ چیز ہے دھرن تختہ کر دے گی تو آئے نا الیکشن کروئے نا پھر وہاں پر بلکل صحیح ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا کیاوس کریٹ کیا جائے کہ جس کراوس کردے جس اب لوگ جائیں اس پر کرتے ہیں تفسیر سے بات کر آجی کہ سیاست میں بڑی تبدیلی آ چکے ناظرین متحدہ پھر متحد ہو گئی ہے اس پر کریں گے اس پر کے بعد ویلکم بیک ناظرین کرا جی کی سیاست میں بڑی تبدیلی آ چکی ہے متحدہ پھر متحد ہو گئی ہے ایمکیوں پاکستان کے مرکز بہادر آباد میں خالد مقبول صدیقی فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال نے مشتر کا پریس کانفرنس کی جس میں یہ کہا گیا کہ پانچ سال سے سندھ کے شہری لاکھوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے اور یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ایمکیوں کے تمام دھڑے ایک آواز ہو جائیں جس کے بعد مصطفیٰ کمال نے پی ایس پی کو ایمکیوں میں ضم کرنے کا اعلان کر دیا مصطفیٰ کمال صاحب بڑا پرنسپل سٹانس لیتے رہے ہیں نازہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرے خالد مقبول اور دیگر کے ساتھ کوئی ذاتی لڑائی نہیں تھی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کن شرائط پر مصطفیٰ کمال انزمام کے لیے تیار ہوئے ہوں گیا دیکھیں مصطفیٰ کمال ان چند ایمکیوں کے لیڈروں میں شاید مخل واحد ایمکیوں کے لیڈر ہیں جو میرے گھر بھی تشریف لائے اور اس زمانے میں انہوں نے وہ پارٹی بھی بنائی تھی اور اس سوران میں ان سے کافی ملاقات بہت تفصیل سے ہوئی تھی بہت ایموشنل تھے اس وقت اور یہ ایموشنلزم آیا تھا الطاف حسین کی اس تئیس قصوری تقریر سے جس کے بعد سے ایمکیم رہدہ ہوئی تھی جس میں ایمکیم نے پاکستان کے بارے میں ایک خاصی باتیں کی تھی اس سے پہلے ایمکیم ہمیشہ ڈیفینڈ ایمکیم ایمکیم کو بھی کرتی رہی ہے دیکھیں ایمکیم جو ہے نا یہ کراچی کا ایک بہت عجیب و غریب قسم کا دکھتا ہوا ایک موضوع ہے اس موضوع میں دکھ ہر ایک کے ہیں اس موضوع کے اندر دکھ جو ہے پشتونوں کے بھی ہیں بلوچوں کے بھی ہیں سندھیوں کے بھی ہیں پنجابیوں کے بھی اور خود اردو سپیکنگ کے بھی دکھ ہیں ضروری نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ انہوں نے ان لوگ باقی قومیتوں کے ساتھ یہ سلوک روا رکھا ان کے اپنے لوگ جو تھے جو کہ ان کے مہاجر قومیت سے تعلق کرتے ہیں وہ بھی کم ان سے جیسے کہتے ہیں ان کے ظلم و تشدد سے وہ بچے نہیں رہے جماعت اسلامی نے کتنی لاشیں اٹھائی ہیں ان کا مقابلہ کرنے کرتے ہوئے اور بہت سا لوگ لیکن ایمکیم کیوں بنائی جا رہی ہے دوبارہ کراچی کے میں آپ کو ایک باتا ہوں کراچی کی اٹھارہ سیٹیں ہیں اور اس کے ساتھ تین سیٹیں آپ حیضر آباد کی ملائے ہیں تو یہ اکیس سیٹیں ہیں یہ اکیس سیٹیں جو ہیں اگر کل کو عمران خان اپنی پاپولارٹی کو قائم رکھتا ہے تو یہ بہت بڑا ڈینٹ ڈالیں گی ٹو تھرڈ مجورٹی جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اور اگر عمران خان اپنی پاپولارٹی نہیں قائم رکھتا کم سیٹیں لیتا ہے تو ان کو انہیں اکیس سیٹوں کے ساتھ دوبارہ بیٹھ کے کمپرمائز کومنٹ بنانی پڑے گی جو کہ لوگ چاہتے ہیں کیونکہ کوئی نہیں آخری لڑائی لڑی جا رہی ہے اس وقت میں آپ کا اعتباد بتاؤں آخری لڑائی لڑی جا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی اور وہ یہ چاہ رہے ہیں جو آپ کو پورے واقعہ وہ چاہ رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے اس جو عوامی جو ایک سہلاب ہے منڈیٹ کا آ رہا جس کو وہ انویسیج کرتے ہیں ساری رپورٹیں بتاتی ہیں کوئی ایسے وقت انٹالیجس کی رپورٹ آپ کسی دفتر میں جا کے ملتی ہے اگر آپ کے ایکسس ہے آپ پڑھ لیں تو ایک ایک ہلکے کی جو ڈیلی سیچویشن رپورٹ جاتی ہے جو بعد میں فورٹ نائٹلی ہو جاتی ہے جو تقیب میں پندرہ سونہ لوگوں کو ملتی ہے پھر اس کے بعد اوپر جا کے آٹھ دس لوگوں کو ایک اور ڈی ایس آر جس کو کہتا ہے وہ ملتی ہے اس پہ یہی ہے کہ you can not dent ڈی امران خانس پاپولیریٹی یہ بہت بڑا فیر ہے اس وقت اور کوئی نہیں چاہتا کیونکہ ایک خاص طور پر خاص طور پیش کیا جاتا ہے کہ جب مجیب کو ایک ایک ایکسٹرارڈنری پاپولیریٹی ملی سے ملک ٹوٹ گیا تھا بھٹو کا ایکسٹرارڈری پاپولیریٹی ملی تھی تو ارمی ایکشن شروع کرنا پڑا تھا اپلوجستان میں اور باقی جوگوں پر اپٹوکریسی آجاتی ہے بہت 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 بڑی ریزنز دی جاتی ہیں لیکن آج دیکھیں ایک اور ٹون بھی انہیں لیا ہے انہیں ٹون لیا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر ایک سیکلر لبرل صورتحال جائے اس کو آگے لے کے پڑھیں گے اور ہم طالبان کا مقابلہ کریں گے یہ ٹون کیوں لیا گیا ہے یہ ٹون لیا گیا ہے اس امریکن لائن کو جو آگے آگے بلاول نے لے کے آئے تھا کہ ہم جہاں پر لیکن لنے ایک لئے ٹون لیا گیا ہے شباز شریف صاحب کا ان لوگوں کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمیں تھوڑی سی فیس سیونگ دو نکلنے سے پہلے ہم اس طرح نکلتے ہوئے نہیں نکلیں گے تو بڑا مسئلہ جائے گا یا تو ایک میں نے کچھ چاہتا ہے صاحب صاحب آپ کو یاد آگا پوچھا تھا کہ ایک سال ڈیڑھ سال کی ایک انٹیرم گورنمنٹ دے دو تاکہ چھاری بلائیں جو ہیں یہ اس کے خاتے میں چلی جائیں یہ جو مجلی مہنگی کرنی ہے جو ابھی اگلیس میں پہلے ہیں کتنے انپاپلر ڈیسیجنز ہیں ان کے خاتے میں ڈالو ہم کہیں گے ہم نکل آئے یہ ہے وہ ہے ہم ایک پلیلکل سین لگائیں گے لوگوں کے پاس جائیں گے یہ وہ ایک تو یہ ہے دوسرا یہ تھا کہ یا تو پھر ہمیں ایسا ہمیں کچھ شہید بناو کسی نہ کسی طریقے اب شہادت کے لیے پلیلکل شہادت کے لیے آپ کو اس طرح کے ایک کراؤڈ چاہیے جو کہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے اور وہ کہے کہ نہیں ٹھیک ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے اس نے ہم جا رہے ہیں یہ ایک کھچنی بن رہی ہے جو اگلے دو ڈیڈ افتہ بہت خوفناک قسم کی جسے کہتا ہے صورتحال ہے مجھے ڈر یہ ہے جو آج انہوں نے فکرہ بولا ہے کہ اگر آپ نے پندرہ کو الیکشن بنائے تو کراچی کو خونریزی سے کوئی نہیں بچا سکے گا یہ بہت بڑی تشویشناک بات ہے اور اس کو سوچنا چاہیے ٹھیک ہے ہلالی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ پلٹیکل انجینئرنگ کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے اور مکم کا متحد ہونا اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے ہنڈرڈ پرسنٹ ٹھیک ہے پلٹیکل انجینئرنگ کا ہی شاخصان آپ سمجھتے ہیں اس چیز کو تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ سندھ کی سیاست پر کیا اثرات پرتب ہونے والے ہیں اس اتحاد کے دیکھئے پی 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 جو ہے اور ایم کیو ایم کا یہ کبھی سمجھوتا ٹھیک طریقے سے ہوا ہی نہیں ہے اور جب ہی بھی ہوتا تھا آپ دیکھتے تھے کچھ دیر کے بعد کچھ کی طرح یہ لڑنے لگ جاتے وہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کیسے ہوگا سندھ گورنمنٹ بانس کنٹرول آف کراچی وہ اکثریت اپنا سندھ اسیمبلی میں استعمال کرتے ہیں کراچی the cash cow of پاکستان ستر فیصد اسی نبے خدا جانے کتنا مگر ستر فیصد سے تو کم نہیں ہے پاکستان کی جو ریونیو ادھر سے آتا ہے تو کیوں آپ سمجھتے ہیں وہ اس کے اوپر نہیں بیٹھنا جاتے ہیں افکوس اس لیے کہ اگر کوئی ایک پروپوزل آئے تو کراچی کو اتنا بڑا شہر ہے 30 ملین 40 ملین باقی سندھ تو اتنا بڑا نہیں ہے تو الگ کرو اس کو ایک سپریٹ ایڈمنیسٹریشن چاہیے وہ تو آپ کو مارنے کے لیے تیار ہو جائیں گے تو کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ پی 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 اور یہ they can't get on together fire and water cannot mix غیر فطری اتحاد ہے اوریا صاحب آپ متحدہ نے آج کھل کر مکم لندن کی مخالفت کیا ہے تو اظہار نفرت جو ان کی جانب سے کیا گیا ہے کہ مکم لندن کبھی بھی متحدہ میں شامل نہیں ہو سکتی پچھلے بیانات کی طرح یہ بیان بھی آگے جا کر بدل جائے گا مکم لندن میں رہے کون کیا ہے التاہ حسین ہے جب اپنا حملیٹ شاملیٹ بناتا ہے بیٹھ کے وہاں کھانا وانا کہتا ہے کبھی کبھی ایک ویڈیو نکالتا ہے رہی کونی کیا اس کو کیا مخالفت کرنی ہے وہ بچارہ آپ نے اپنا لندن پاسپورٹ لے کے اونا آرام سے بیٹھا ہے خطر بیٹھ سار ناظرین ڈسکوشن کا سلسلہ جا رہی ہیں وقت بیگ بریک کا سٹی وزا جنیوہ کانفرنس میں حاصل ہونے والے فنڈز پر حکمران اتحاد بہت خوش ہے لیکن پتہ یہ چلا ہے کہ دس بلین ڈالر کے وعدوں میں زیادہ تر لونز ہیں جو مختلف پروجیکٹس پر لگائے جائیں گے یعنی کبھی نہ کبھی ہمیں قرضے واپس بھی کرنا ہوں گے تو یہ بار ٹھیک ہے کہ اس سے قومی معیشت کی ڈوبتوئی نفس کو کچھ قوت ملی ہے لیکن واقعی حالات اس نہج تک پہنچ چکے ہیں کہ قرضے حاصل ہونے پر ہم شادیانیں بجا رہے ہیں یہ بھی ہے کہ ورل اکنومک فورم گلوبل رسک ریپورٹ دوہزار تائیس اور عالمی بینک کی گلوبل اکنومک پروسپیکٹس ریپورٹ دوہزار تائیس میں پاکستانی معیشت کے مشکلات میں ہونے کی نشان دہی کی گئی ہے حلالی صاحب معاملات اسی طرح چلتے رہے تو آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کی معیشت سملنے کا کوئی چانس ہے رامین بلکل آپ نے صحیح کہا آپ کا جو اس سے پہلے جو آپ نے کہا تھا بلکل صحیح کہ یہ پاکستان اب ٹھیک ہے یہ شعباز شریف گیا تھا اس کو بتانا تو یہ تھا کہ جو ہماری ایکسپیکٹیشن سے اتنے پیسے مل جائیں مگر آپ کو میں بتاؤں سولہ بلین ڈالر ہمارا ڈیمیج اکورڈنگ ٹو کچھ لوگ مگر ہم جانتے ہیں کہ ہمارا ڈیمیج تیتیس بلین ڈالر ہوا ہے تو آپ کو دس ملین ملایا تو کیا بڑی بات ہے بھئی اور وہ منی ان پیسز آپ کو ملے گئے تکڑے تکڑے ملیں گے شاید ملے بھی نہیں کچھ اور کوئی آپ کی ایکانومی کی طرف نہیں جا رہے ہیں یا آپ کے ریزروز کی طرف نہیں جا رہے ہیں یہ صرف اور صرف آپ کو loan ہے with interest 8 billion loan with interest ایک couple of billion کے شاید interest نہ ہو میں آپ کو کیا بتاؤں اس کے بارے میں آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اب کوئی آتا نہیں یہ loan ہی ملنا ہمارے لئے بڑی غنیمت ہے کیوں کہ یہ historically آپ record دیتے ہیں جب زیاو الحق لڑا تھا اور انہوں نے اس کو 300 million offer کیا تھا Soviet invasion of Afghanistan اس نے کہا تھا پینٹس انہوں نے اس کو 300 billion دے دیا اور کافی وہ کہنے لگے کرزے ماف کچھ حد تک اس کے بعد مشرف کا بہتا ہے 600 billion ملا اس کے بعد کری لوگر 600 million ملا اور ہتھیار و ہتھیار اور ساتھ ساتھ کری لوگر 7 billion دیتا تھا آپ کو ہر ساتھ اس کے بعد وہ بھی کافی تھا مگر اب تو آپ کو کوئی کچھ دینے کے لئے تیار ہی نہیں ہے تو آپ پوچھیں کہ کیا ہو رہا ہے تو اس کے لئے یہ بڑی اچھی بات ہے کہ کسی نے آپ کو لون دیا ہے مگر ایم ساری یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے تو سیلیبریٹ خاص طور جیسے جو دو فگرز میں نے آپ کو بتایا ہے سولہ بلین ڈیمیج دس بلین ملا تیتیس بلین ایکچول ڈیمیج بلکہ صحیح ہے اوری صاحب آپ کو کیا لگتا ہے ہم اتنے خوش کیوں ہو رہے ہیں امداد تو نہیں یہ قرضیں ہیں دیکھیں پہلے دفعہ میں دیکھ رہا ہوں خدا نہ خواستہ یا خدا اللہ کرتا کہ اس ملک میں سہراب نہ آتے تو آپ کی کیا ایکنومک پیاننگ تھی زیرو آپ کیا بہانہ کرتے ہمیں بھوک لگتی ہے ہمیں کھانا نہیں ملتا ہم بھوکیں بیکاری ہو گئے ہوئے ہیں آپ جیسے ایکس پرے لے کے پیک مانگتے ہیں چوراؤں کے اوپر آپ وہاں جا کے ہمیں ہیلس پسلٹیز نہیں ہیں ہمیں پیسے دو آپ کی کوئی ایکنومک پلاننگی نہیں ہے چلو آپ وہاں چلے گئے اب ہوگا کیا یہ جو سارے پہلے بات کے لون ہے لون کس میں واپس کرنا ہے میں نے آپ نے چلو ہم سارے شیئر کرتے ہیں غریب لوگوں کے اندر کے چلو غریبوں کو کچھ لگا ہے کیا وہاں لگے گا نہیں آپ نے وہ پروجیکٹ بنتے نہیں دیکھے ہم نے وہ پروجیکٹ بنتے دیکھے وہاں پر ایک کا پروجیکٹ بنائیں گے اس میں ہوگا جی اس 25% آپ کا کامپوننٹ ہوگا 75% ان کا کامپوننٹ ہوگا اس 25% میں آپ لوجسٹک فرام کریں گے فرام کریں گے 75% میں وہ کہیں گے ہمارا جو ہے نا پچیس لوگ جائیں ایکسپرٹ وہاں سے آئیں گے کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں کہ جس کے اندر آپ کے اندر وہ سوشل ایکسپرٹ نہیں ڈالتے جو سٹڈی کرتے ہیں جو سرچ ایکسپرٹی دارتے جو کنسلٹنٹ فلانا نہیں ڈالتے پھر اس کے بعد آئے گا جو سوسائٹی کے اندر جو ریابلٹیشن کا ایکسپرٹ آئے گا آپ کی پچاس فیصد پیسہ جو ہے وہ ڈالر کی شیف میں واپس ترہ جائے گا وہی پیز اور آپ ان کی پیز کبھی انٹرینسل کنسلٹنٹ کی جائیں آپ حیران کر ہو جائیں گے جو پچیس پتیس فیصد لگے گا وہ جہاں پر گراؤنٹ پر لگے گا پیسہ ویسا آپ کو کچھ نہیں ملنا ٹھیک جسے آپ خوش ہو رہے ہیں اور وہ بھی تین سال کے پروجیک اب ہی تو میں آپ کو بتاؤں یہ پروجیک بنتے بنتے چھ سات مینے لگنے ہیں کیونکہ ہم نے چھ پتین چار مینے ہو گئے فلاڈ آئے ہم وہاں ان کے سامنے ایک ایک پروجیکٹ نہیں دیکھے گئے سب یہ کرنا چاہتے ہیں اتنی روڈز ہیں کچھ بھی نہیں ہمارا تو وزیرہ وزیرہ جو ہے اپنا ریوینیو وہ کہتا ہے سندھ کا ہم تو اسیسمنٹ ہی نہیں کر سکیں تو اصل مسئلہ ایک تو یہ ہو گیا دوسرا آپ کا جو ایک بلین ایڈ اسسٹنس کے طور پر آئی ہے وہ اس کے ساتھ بھی آپ کو بھی دیکھ لی جائے گا جو ای ای ڈی ہو نا جو نگوشیشن کرے گی جب یہ پلیجز جو ہیں ان ریال ٹرنس بھی آئیں گے اتنا لمبا کا اٹھتھت دستہ صفحے کا پلندہ آتا ہے آپ یہ بھی ساتھ کریں گے آپ یہ بھی ساتھ کریں گے آپ یہ بھی بنائیں گے یہ ہے سارے کا سارا کرزہ جو آپ کو ملنے والا ہے میں نے انٹرنیشنل ایڈ سے اتنا عرصہ ہوا پاکستان کی قسمت سبرتے بھی نہیں دیکھی کسی بھی جگہ یہ وہ ہوتے ہیں کہ ایک جگہ پہ سلاب آ رہا ہوتا ہے اور وہاں جا کے ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم سیوریج کی لائنیں بچھاؤ اور پانی ٹھیک کرو یہ اس طرح کے لوگوں کامن سینس کی بات ہے ناظرین زکرشن آپ نے سنی اگلے ہفتے حاضر ہوں گے مزیدہ موضوعات کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ